اسلام علیکم ویورز میں ہوں جمیل لطیب اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ویورز آج میری ویڈیو کا ٹاپ اپک ہے نو کونفیڈنس موشن جو اپوزیشن کا پاکستان میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف ہے جو وہ موف کرنا جا رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا یہ فسانہ ہے کیا حقیقت ہے اس میں دنیا میں پولٹیکل سچویشن اس پر کوئی تیزی سے ہے کیونکہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ جو ریشیا یوکرین کی وار ہے اس کے حوالے سے خبریں ہیں اور دنیا میں بلوکز بن رہے ہیں کوئی ریشیا کی مضمت کر رہا ہے کوئی ریشیا کو سپورٹ تو اس طرح نہیں کر رہا لیکن اب سٹین کر رہے ہیں یعنی دیفرن جو ریزولیشن ہو رہی ہیں یون کے لیول پر یون ایچ سی آر میں ہومر ریس کانسل ہو رہے ہیں تو زیادہ تر تو انٹرنیشنل میڈیا وہ اس پر فوکس ہے لیکن پاکستان میں ایک علاقی دنیا آباد ہے وہاں پر تمام میڈیا کا فوکس ہے وہ نو کنفیڈنس موشن پر ہے تو آج اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان میں آج کل جو تحریک جل رہی ہے نو کنفیڈنس موشن کی اس میں دیکھیں پہلے تو اپوزیشن کا سٹانس کافیہ تک کی کا تھا مہنگائی کی وجہ سے اور اپوزیشن کو کرنا بھی یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنائیں چاہیے اور ایسے عمل کرنے کی جسے عوام کو کچھ ریلیف ملے تو دو تین دن پہلے عمران غن نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے پٹرول اور جو الیکٹرسٹی کی ہے اس کی پرائیسز کم کی ہے اب اپوزیشن کا یہ بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ بھئی یہ کیسے کم کر سکتا ہے جبکہ پوری دنیا میں پٹرول کی پرائیسز اوپر جا رہی ہیں تو اس نے کیوں پرائیسز کم کی ہیں ہمارے پریشر میں کی ہیں اور آنے والی گورنمنٹ کے لیے یہ بہت مسائل ہیں تو اب یہ دیکھیں وہی اپوزیشن جو کچھ دن پہلے میں گائی کا رون اور ہو رہی تھی آج وہ کہہ رہے کہ اس نے پٹرول اور بجلی کی پرائیسز کیوں کم کی ہیں تو ویورز اب یہ دیکھتے ہیں اس طریقے جو عدم اتماز ہے اس کی کومیابی کے چونسز کیا ہے پاکستان نے ایسا ملک ہے کہ جہاں پولیٹیکل سچویشن کبھی بھی چینج نہیں ہوتی جب تک وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کسی گورنمنٹ کو بیک نہ کرے اور یا اس گورنمنٹ سے پیچھے سے ہاتھ اٹھا دے یہی ہوتا ہے جو گزشتہ پاکستان کی سیبنٹی فائی فیئرز کی ہیسٹری ہے سوائے ایک حکومت جو کہ نائنٹین سیبنٹی میں ذرف کار علی بٹو کی بنی تھی وہ جنون الیکشن ان کو کنسیلر کیا جاتا ہے اس کے بعد جب بھی کوئی حکومت آئی ہے اس پہ یہ ہمیشہ یہ الزام لگا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سے یہ حکومت آتی ہے اور چاہے وہ بیکنگ کس حوالے سے لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنے کے حوالے سے یا الیکشن میں ریگنگ کو بیک کرنے کی یا جو بھی لیکن کسی نہ کسی سورت میں اسٹیبلشمنٹ کی انوارمنٹ ہوتی ہے جب پاکستان میں کوئی حکومت آتی ہے یا چینج ہوتی ہے اب کوسٹن کیا ہے کوسٹن یہ ارائز ہوتا ہے کہ کیا اپوزشن اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے کہ امران خون کے لوگوں کو وہ توڑنے میں قومیاب ہو جائے گی اور جو نو کنفیڈنس موشن ہے وہ امران خون کے خلاف قومیاب ہو جائے گا ایک تو یہ تھا کہ نواز شریف کا جو ایک بیانیاں تھا ووٹ کو عزت دو تو کیا امران خون کے جو پارٹی ٹکٹ پر لوگ منتخب ہوئے ہیں تاریخ انصاف کے نام پر ووٹ لے کے آئے ہیں ان کو پیسے دے کر ہوئی چھنگا مانگا کی نائنٹیز کی سیاست ہے یہ ووٹ کی عزت ہے اگر یہی کچھ کرنا ہے تو منواز شریف کا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں باؤ گیا میری شروع دن سے یہی ایک کونسٹنٹ پوزیشن ہے اور اپنے دوستوں کی محفلوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان کا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹونس نہیں ہے ان کا سٹونس یہ ہے کہ اپنا دھاو کیسے لگے یہی آل پیپل پارٹی کا اور یہی مسلم لیگ نون کا ہے اور اب بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی نیوٹرل ہے تو وہ یہ مومنٹ لیا رہے ہیں ویورز مجھے نہیں لگتا پوزیشن کوشش تو کر رہے ہیں لگے مجھے نہیں لگتا یہ کہ نو کونفیڈنس موشن امران ہون کے خلاف کمیاب ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی بہن ماتی کا کمبہ ہے اب جو یہ نائن کے پاس فیوچر کا کوپ لان ہے کہ بھئی امران ہون کو اٹاکے کیا کرنا ہے یہی نائنٹین سیونٹی نائن میں زلفکر علی بوٹو کا اٹاکے انہوں نے کیا پھر اس سے پہلے بھی نائنٹین میں جب انزل کی حکمت تھی پھر نواز شریف کی پھر نائنٹین نائن کا مارشلہ آیا تو ابھی بھی اپوزیشن کے پاس کوئی سولیڈ بلان نہیں ہے اگر مہنگائی ہے تو ان پر پاس کیا سچویشن ہے ابھی وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو پیٹرول کی پرائسز کم کی ہیں یہ آنے والی حکمت کے لیے گلے کا پندہ بن جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹی ایشوز کے لیے اور ان کا واحد یہی ٹارگیٹ ہے کو پرسنل گریبینسز ہے عمران خون کی وجہ کہ اس کو ہٹانو ہے آگے کیا پلان ہے عوام کے لیے کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے اور بدقسمتی سے پاکستانی عوام کے جو جو زندہ دکھ ہیں یا مسائل ہیں ان پہ کوئی بھی حکمران وہ اس طرح بات نہیں کرتا اب پاکستان کی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ پہلے وہ جسٹس کیا تھا شمیم اس کے پورا دن وہی پروگرام ہوتے رہے عوام کے ریال مسائل پہ کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوتی وہاں کارٹیلز کی جو حکومت ہیں جو بھی ہیں وہ ان کی ایماؤ پہ چلتی ہیں غریب عوام جو بھی حکومت ہے وہ پہ جا رہے ہیں عمران خون کا ایک اقدام اچھا ہے یہ ہیلتھ کے حوالے سے اس نے یہ کام کیا لیکن یہ بھی جب تک عمران خون کی گورنمنٹ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ چلے گا اگر یہ اس کی گورنمنٹ نہیں رہے گی تو اس میں بھی بہت یوز اور ایبیوز ہوں گئی ہے تو اب یہ کہ پاکستان میں کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے کہ کیسے پاکستان میں میڈل کلاس پیدا کی جائے اپوزیشن کے پاس نو تو حکومت کے پاس ہے سب کارٹل کے محرون منت ہیں اور یہی سلسلہ اور عوام جو پیستے جا رہے ہیں اب یہ بھیوز دیکھیں لو کنفیڈنس مومنٹ کی بنیاد میڈیا کو آپ سنے تو کہتے جی وہ کچھ ایسے امینیزیں وہ جو نراض ہیں عمران خون نے ملا نہیں عمران خون نے ان کو ابلائج نہیں کیا ایچھے جی فیض چودریوں کو نہیں کیا ایم کیوں کو ایک آز بزار اب یہ دیکھیں میڈیا پہ مینسٹین پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں یعنی کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ بھئی ٹھیک ہے اس نے تین سال میں عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے یعنی اس کو یا ہمارے پاس یہ پلانہ یہ اٹے گا یا ہم ایک شیڈو کیبینٹ دے رہے ہیں اس کی ایکنومک پالیسی کے جو پیرل ہماری یہ پالیسی ہے وہ نہیں صرف اپنی ایگو کو سٹیسفائی کرنے کے لیے فضل ریمان اور انمران خون کا ڈیریکٹ اپس میں کنفلیکٹ ہے اسی طرح زرداری اور نواز شریف کا تو یعنی عوام یہاں کچھ کہیں موجود نہیں ہے تو یہ نو کنفیڈنس موشن مجھے نہیں لگتا کومیاب ہوگا کہ وہ گورنمنٹ کے پاس کافی وسائل ہوں گے لیکن ایک اچھا وقت ہے پاکستان گلی وہ ضائع ہو رہا ہے میڈیا کو آپ دیکھیں مین سٹیم میں سب یہ باتیں صبح شام ہوتی ہیں تو یہ بس کافی آپ کا وقت دے لیا ہے میں نے سموہ خراشی کر لی ہے تو بس تئیسیہ اتنا ہی تھا میرا کہ اس نو کنفیڈنس مومنٹ سے بھی کچھ نہیں نکلنا اور یہ اپوزیشن بھی اسی تنخواہ پر کوم کرے گی اور مجھے لگتا ہے کہ اپن پونچ سال یہ کمپلیٹ کر لے گا اور اگر اسے کوم کرنے دیا گیا تو آگے بھی یہی ان کا ایک خیال ہے کہ اس کو یہاں اگر ہم نے گھرا لیا تو گھرا لیں گے ورنہ اگر وہ پونچ سال کمپلیٹ کر گیا تو پر مشکل ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے اس اپوزیشن کو آزمایا ہوا لوگوں نے تیس پینتیس سال سے تو بلاول کیا ڈیلیور کرے گا اس نے سندھ میں کیا ڈیلیور کیا ہے پہلے وہ سندھ سے تو ڈیلیور کرے یا میریوں کی آلت دیکھیں ہر تیسرے دن اس کی کوئی نئی ویڈیو نکل آتی ہے تو اس طرح لوگوں سے ملک مطعمل نہیں ہو سکتا میرے اپنے پرسنل اپینین میں عمران فوننٹ سب سے بہتر لیڈر ہے اور پاکستان کی ترقی میں اوکیل دارادہ کر سکتا ہے اپنا خیال رکھئے اس چینل کا بھی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ